بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج کا ٹوپک ہمارا تین طلاقوں کے حوالے سے ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں کیا تین ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہیں اسی طرح تین طلاقیں اگر کسی نے دے دی تو لہذا شرعی اعتبار سے اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے اپنی غلطی پر پیشمان ہے شرمندہ ہے تو وہ رجوع کس طرح کرے گا رجوع کا کیا طریقہ ہے یہ طریقہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اس سے پہلے کہ ہم تین طلاقیں دینے کے بعد رجوع کا طریقہ بیان کریں پہلے اس حوالے سے تھوڑا سی گفتگو کرتے ہیں کہ آج کلفی زمانہ طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات پر غصے پر قابو پانا بھول چکے ہیں ہمارے اندر ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہے ہوتے جس کی وجہ سے ایک ہی مجلس میں ہم تین طلاقیں دے دیتے ہیں آج ہی کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون آئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کا واقعہ سنایا کہ بیٹا جو ہے کام پر جا رہا تھا جب وہ کام پر جانے لگا تو اس کی میسیز نے اس کی وائف نے جو ہے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تین طلاقیں دو تین طلاقیں دینے کے بعد یہاں سے جانا کیونکہ ان کی بتا رہی تھی کئی دنوں سے لڑائی ہو رہی تھی تو اب صبح کے وقت اس نے کہا کہ تین طلاقیں دو تین بول بول کے یہاں سے جانا تو لہذا اب یہ لڑکا بھی اسے اکسانے لگی جب دلہن جو ہے تو یہ بھی گصے میں آیا اور اس نے ایک دفعہ بولا ایک دفعہ جب بولا تو یہ خاتون بتاتی ہے میں نے اپنے بیٹے کے موہ پر جو ہے ہاتھ رکھ دیا اب بیٹے نے مجھے دھکا دیا اور دھکا دینے کے بعد دوسری طلاق بھی کہہ دی اور تیسری طلاق بھی کہہ دی اب اس نے تینوں طلاقیں کہہ دی تینوں طلاقیں کہہ دینے کے بعد اب اسے کہا کہ معلوم کر کر آؤ میں ایک مسجد میں گئی دوسری مسجد میں گئی تیسری مسجد میں گئی سب نے یہی کہا تین طلاقوں کے بعد جو ہے حلالے کا پروسیز حلالے پر عمل کر کے جو ہے آپ اپنی جو ہے بہو کو دوبارہ لاسکتے ہیں میرے پاس آئیں تو میں نے بھی ان کو یہی جواب دیا اور میں نے ان کو بتایا کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساڑھ مشکینوں کو کھانا کھلا دو تو لہذا اب اسی صورت میں اللہ سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو لہذا پھر دوبارہ سے نکاح کر کے رہنے لگ جاؤ تو میں نے بتایا یہ حرام کاری ہے یہ اس طرح ہے کہ چلتے ہوئے روڈ پر سے کسی لڑکی کو جو ہے اپنے ساتھ سلایا جائے جس طرح وہ قربت حرام ہوگی اسی طرح جو ہے یہ قربت بھی حرام ہوگی اب آئیے قرآن کریم کی روشنی میں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں یہ جو میں نے تمہید میں یعنی شروع میں جو سوالات قائم کی ان تمام سوالات کے جوابات دوں گا اور یہ مسئلہ آج کلفی زمانہ مختلفی ہے اس پر لوگ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس پر ڈسکس کیا جاتا ہے اسی وجہ سے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس پر ایک ایسی جامع ویڈیو بنائی جائے کہ ہر بندہ اس چیز کو تسلیم کرے کہ دیکھیں یہ دوسرا سپارہ ہے اور جو ہے سورہ بقرہ ہے اس کی آیت نمبر دو سو تیس ہے اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن مَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجًا غَيْرًا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا اِن ظَنَّا أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ پھر اگر شہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خواہون سے نکا نہ کرے پھر وہ دوسرا شہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدیں قائم رکھ لیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانشمندوں کے لیے بیان کرتا ہے تو لہذا تین طلاقوں کے بعد عورت شہر پر حرمت غلیدہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے اب نہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے اور نہ دوبارہ نکا جب تک یہ نہ ہو کہ عورت عدد گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکا کرے اور وہ دوسرا شہر صحبت کے بعد طلاق دے یا وہ وفوت ہو جائے اور عورت پھر اس دوسرے شہر کی عدد گزارے یعنی آسان لفظوں میں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو غصے میں جذبا اچھا لوگ یہ بھی سوال کرتے کہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے بھائی سوال یہ ہے کہ غصے کے علاوہ بندہ طلاق دیتا کب ہے جب انسان کے جذبات کو عورت عبارتی ہے اس کو جو ہے اکساتی ہے اس کو غصہ دلاتی ہے اس کے مزاد کے خلاف کام کرتی ہے تب ہی تو انسان جو ہے طلاق دیتا ہے ایسا دنیا میں کون سا مرد ہے کہ بیوی نے بہت اچھا کام کیا یا بہت اچھی چائے بنا کر دی اور شہر نے کہا میں آج آپ کو گفت دینا چاہ رہا ہوں تین طلاقوں کا میں آپ کو گفت دینا چاہ رہا ہوں تو ایسا کوئی واقعہ ہم نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں سنا جس کا بھی کیس آتا ہے اس میں یہی تک غصے میں دے دی جذبات میں دے دی اور جو ہے لڑائی جھگڑوں میں دے دی تو بہرحال غصے میں دی گئی طلاق طلاق ہوتی ہے جتنی بار کہے گا اتنے الفاظ کاؤن کیے جائیں گے اچھا دیکھیں اس کا میں بلکل آسان طریقہ بیان کر دیتا ہوں اگر کسی نے غصے میں جو ہے بیوی کو تین طلاقیں دے دی تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں وہ تین ہی ہوتی ہیں الگ الگ مجلس میں دینا شرط نہیں ہے یہ مکتبہ ہے اہل حدیث کے نزدیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر ایک بندہ ایک ہزار طلاق کے الفاظ بھی ادا کرے گا تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک ہی طلاق ہوگی تو لہذا اور باقی ساری بیکار جائیں گی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بندہ اگر ایک مجلس میں تین دفعہ طلاق دے یا تین سے زیادہ بار الفاظ کہے تو تین طلاقیں اس کی شمار کی جائیں گی تو یاد رکھیں جب شہر نے بیوی کو تین طلاقیں دے دی تو اب رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ عورت سب سے پہلے اس مرد کی عدد گزارے گی اب عورت کی کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدد ہے اچھا یہ بھی سوال بیدا ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اسے طلاق دی جائے تو طلاق ہوتی ہی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے عورت کے پیٹ میں اگر بچہ ہو امیس سے اگر عورت ہو تو ایسی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس کی عدد جو ہے وضع حمل ہے یعنی بچے کا پیدا ہونا اور اگر عورت حاملہ نہیں غیر حاملہ تو پھر یہ دیکھا جائے گا اسے حیض آتا ہے یا نہیں اگر حیض آتا ہے تو تین حیض اس کی عدد ہے اور اگر حیض نہیں آتا جیسے آئیسہ کافی عمر کی جب عورت ہو جاتی اسے حیض نہیں آتا تو لہٰذا اب ایسی عورت کو تین مہینے وہ عدد کرے گی اب عدد کر لی عدد کر لینے کے بعد دوسرے مرد سے یعنی جس سے نکاح اس کا جائز ہو اسے نکاح کرے گی اور یہ پری پلاننگ نہیں ہوگا شرطیہ نہیں ہوگا اب یہ اس سے نکاح کیا جائے گا اچھا سوال یہ بیدا ہوتا جب پری پلاننگ نہیں ہوگا تو اس کو پتا کیسے ہوگا وہ طلاق دے تو اس کا طریقہ کار یہ بیان کر کہ ہلا کے عورت یعنی کہ اس شخص کو بتایا جائے کہ ان کا گھر اجڑ گیا ہے ہم نے ان کے گھر کو آباد کرنا اس طرح کنائے الفاظ کے کر اس طرح کی گفتگو کر کے ان کا نکاح کروایا جائے تو اب وہ نکاح کرے گا مرد اس عورت سے اور اس سے قربت بھی کرے گا قربت کرنے کے بعد اسے طلاق دے گا تو اب عورت اس کی عدد گزارے گی اب اس کی عدد گزاننے کے بعد اپنے سابقہ شوڑ سے اس کا نکاح پڑھایا جائے گا اس پورے پروسس کو کہتے ہیں حلالے کا پروسس تو لہذا یہ یہی ایک واہی طریقہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں اچھا اب آپ کے کمنٹ شاید یہ آئے یا آپ اس پر گفتگو کریں کہ بھئی یہ تو بڑی ظالمانہ جو ہے سزا ہے استغفراللہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ظالمانہ لفظ استعمال کرنا یہ قرآنی سزا ہے بھئی میں نے یا کسی امام صاحب نے کسی مفتی عالم نے تو تھوڑی نہیں بنائی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے تو لہذا اس میں کوئی حکمت ہوگی حکمت علماء نے یہ بیان کی کہ تین طلاقوں کی بات جو یہ گویا کہ سزا دی جا رہی ہے یہ اتنی جو ہے یعنی کہ سزا شدید رکھی گئی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر مرد جو ہے تین بار طلاق دینے سے پہلے سوچے اگر دیکھیں اس کی کوئی معمولی سی سزا ہوتی یعنی یوں سمجھئے کہ سو روپے اللہ کے راہ میں خیرات کرو یا ایک روزہ رکھ لو یا چند بار جو ہے یہ کام کر لو تو لہذا اب ایسی صورت میں اس تین طلاقوں کو لوگ مزاق بنا لیتے صبح طلاق دیتے رات کو رجوع کر لیتے یا طلاق دیتے سو روپے اللہ کے راہ میں خیرات کرتے یا ایک روزہ رکھتے یا اس کے علاوہ اور کوئی اگر اس کی سزا ہوتی تو لہذا بندہ اس پر عمل کرتا اور دوبارہ سے رہنے لگ جاتے یعنی گویا کہ اسے مزاق بنا لیا جاتا تو اسی وجہ سے اسی شدید سزا رکھی گئی کہ انسان تین طلاقے دینے سے پہلے سوچے سمجھے غور کرے کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو یہ تین طلاقے دے دیں اس کے بعد گھر میرا اجڑ جائے گا اتنی سخت سزا رکھنے کی وجہ یہی ہے برحال یہ سزا اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے یہ مخلوق میں کسی نے نہیں بنائی اچھا سوال یہ بھی بیدا ہوتا لوگ کہتے ہیں یہ سزا اگر مرد نے طلاق دیئے تو سزا تو عورت بھکت رہی ہے تو یاد رکھیں یہ مرد کے لیے بہت بڑی سزا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے مرد کے ساتھ جو ہے بستر پر سو رہی ہے تو مرد کے لیے بہت بڑی یہ سزا ہے تین طلاقے تین مہینوں میں دی جائے یا ایک مہینے میں یا ایک دن میں یا ایک نششت میں یا ایک جملے میں بہر صورت تینوں طلاقے واقع ہو جاتی ہیں اور عورت جو ہے مرد پر حرام ہو جاتی ہے تین طلاقوں کے بعد بغیر شرعی طریقے کے مرد و عورت کا ہم بستری وغیرہ کرنا شریح حرام و ناجائز ہے اور ایسی صلح کی کوشش کروانے والے بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں شرم کی وجہ سے جو ہے کسی کو بتاتے نہیں یعنی عورت کو بھی پتا ہوتا ہے میرے شوڑ نے تین طلاقے دے دی شوڑ صاحب بھی جو ہے وہ ننے بن رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تین طلاقے دے دی اب کیا کرے ہیں غلطی ہو گئی ہے وہ ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھیں یہ حرام کاری ہے تو لہٰذا ایسی عورت کو چاہیے جتنی جلدی ہو سکے اس سے اپنے شوڑ سے جدہ ہو اور اسی طرح بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں ان کو گھر والوں کو پتا بھی چل جاتا ہے کہ تین طلاقے دے دی پھر بھی کہتے ہیں بھئی بچے ہیں ابھی ان کی نئی نشادی ہوئی ہے ان کی عمرت نے زیادہ نہیں ان کو پتا نہیں تھا چلو بھول چک تو ماف ہوتی ہے گھر والے بھی اس طرح جو ہے وہ ان کو ساتھ رہنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں تو لہذا جو لوگ اس طرح کریں گے وہ سب لوگ گناہگار ہوں گے یاد رکھے اسے گھر میں اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی برکتیں کیسے نازل ہوں گی اس گھر میں سکون کیسے بیدا ہوگی جس میں آپ ذرا غور کرے روزانہ یا جو ہے ہفتے میں یا مہینے میں حرام کاری کی جا رہی ہے وہ اس طرح رہ رہے ان کا رہنا یہ حرام شریعت بار سے تو لہذا جو ہے ہم سب کو شریعت پر عمل کرنا چاہیے جو شریعت متحرہ نے بیان کیا اسے قبول کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے یہ سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی کوئی بات اس حوالے سے رہ گئی ہو میں نہ بتا سکا ہوں نیچے کمنٹس میں آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے وارٹس اپ نمبر پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسی کے ساتھ اس طرح کوئی مسئلہ ہو جائے تو حلالے کے حوالے سے بھی ہم نکاہ بھی بڑھاتے ہیں اور یہ پورا پروسیس کروا کر بھی آپ کو دے سکتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنی دعاوں میں عاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ